کوئی ان کو سمجھ نہیں تھی کرنا کیا ہے نہ ہی ان کی کوئی توجہ تھی وہاں انہوں نے جب جون میں وہاں سے خدسیا ہوا کہ یہ ہو رہا ہے یہ یہ کیا فینومن ہے کیونکہ بورڈر تو گورنمنٹ کی ہاتھ میں نہیں ہے اگر پفتون ہوا کے تو ان کے اندر کوئی کسی کو نہ سمجھ تھی نہ کسی کا انٹرس تھا عجیب ریپ سین کی مزایہ سٹیٹمنٹس آئی اور وہ ایشو وہیں کا وہیں رہ گیا اب یہ ایشو آہستہ آہستہ بڑھنا تھا اور اب جہاں در یہ پہنچ گیا ہے مجھے اب ہوا کیا ہے جب پولیس پہ جب یہ اٹیک ہوا مسجد کے اندر تو ابھی وہ لوگ وہ بچارے جو میں پھر سے آج سب کے سامنے ہم سب کو تکلیف ہے کہ جس طرح کی ہم نے وہ سینز دیکھے ہیں اور جس طرح وہ پولیس والوں کے اوپر ایک غصہ اور ایک غم تاری ہوا ہوا تھا وہ ہم نے دیکھا سب نے تو سوال ابھی یہ پوچھا جائے کہ گورنر کے پی نے ابھی تو یہ ابھی تو لوگ ہوئے کبروں میں دفن بھی نہیں کیا ابھی تو لوگ تکلیف میں ہیں ابھی تو انیلیسز ہی نہیں ہوا کہ یہ ہوا کیا ہے گورنر کے پی خط لگ دیتا ہے کہ جی الیکشن کو ڈیلے کیا جائے ملک آسوبے کا صورتحال ٹھیک نہیں ہے اب میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ یہ اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گرتی بڑھائی جا رہی ہے اور جو پہلے سے بھی یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف ہے اور یہ الیکشنز کو متاثر کر رہی ہے اور یہ الیکشنز ڈیلے کرنے کے لیے ہے تو گورنر نے تو خط سے یہی اسی طرف لوگوں کو جس کا نہیں بھی سوچ تھا وہ ادھر چلی گئی ہے کیا یہ اکل ہے کہ جب تک آپ نے پوری طرح دیکھا ہی نہیں اور پتہ ہی نہیں آپ کو سیکیورٹی سیچوئیشن کیا ہے سیدھا بیٹھ کے کہہ دیا کہ الیکشن ڈیلے کرو کیوں آپ نے سازش کی تھی کہ اگر آپ کو اتنا خوف تھا ہماری تیاری نہیں تھی ملک حالات بہت برے تھے ہمیں رہنے دیتے ہیں ایک سال سوا سال ڈیٹھ سال رہ گیا تھا ہم ہم ذمہ دار تھے پھر ہم اس کے ذمہ دار کیسے ہو جو آپ آکے ملک کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا ہے ہر طرح ملک نیچے لے گئے ہیں مجھے یہ سمجھائے کہ نوے روپے روپےہ گرہ ہے ڈالر کے مقابلے میں نوے روپے کیا اس کے ہم ذمہ دار ہیں یعنی کیا آپ مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ یہ جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں کہ نوے روپے ڈالر کے مقابلے میں کام ہو گیا نوے روپے پاکستان کی دولت لوگوں کے پیسے کے اندر کمی آ گئی ہے یعنی جب آپ ڈالر اوپر جاتا ہے تو آپ کے روپے کی جب قیمت نیچے جاتی ہے تو آپ کی خریدار کی قیمت نیچے چلی جاتی ہے اس سے جو چیز آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ سب مہنگی ہو جاتی ہے اور اس کا جب اثر آئے گا جب نوے روپے آپ گراتے ہیں آپ گرتا ہے آپ کی ناہلی کی وجہ سے اس کا اب اثر کدھر آ رہا ہے ہر شعبے پہ اس کا اثر آ رہا ہے سب سے پہلے مہنگائی آج لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی بن چکا ہے لوگ تنخواہ دار لوگ آج سوچتے ہیں کہ ان کی تنخواہ میں کیسے گزارا ہوگا اور ابھی پوری مہنگائی آئی نہیں ہے ابھی تو اثر یہ جو آخری پینتیس روپے گرے ہیں ابھی اس کا اثر نہیں آیا ابھی تو جو پٹرول اور تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں جو انہوں نے پٹرول اور ڈیزل بڑھایا ہے پینتیس روپے لیٹر ابھی یہ اور بڑھنا ہے کیونکہ جو روپے آگ گرہ ہے اس کا ابھی آپ کو اثر آئے گا کیونکہ جو جو بھار سے چیزیں وہ مہنگی ہوں گی اور یہ کیسے مجھے بتا سکتے ہیں کہ سولہ ارب ڈالر کے ریزرز چھوڑ کے گئے تھے آج تین ارب ڈالر کے تقریباً رہ گئے ہیں تو کیا اس کی نو مہینے میں یہ ہوا ہے تو پھر سے میں کہتا ہوں کون سی قیامت آئی تھی کہ ملک کو یہاں پچھا دیئے اور میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ذرا موسیقی